پیغام دے کر بھیجتے ہیں آج کا پیغام یہ ہے انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جو نو فروری کو جو تاریخ رکم ہوئی ہے انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندلی کا آغاز نہیں ہوگا جو نو فروری کو پاکستان میں ہوا اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکنے کوئی نہیں آرہی کہ وہ ابھی تک دھاندلی کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دیئے ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جا رہی ہے ریکاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں ریکاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی دس بارہ سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دس بارہ سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے مو سے نکالنی ہے مطلب جو ووٹ دے دیا ہے لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیر ہو جائے ہیں یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ ووٹ عوام کا تھا اور جو پی ٹی آئے کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئے کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ دو سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ یہ سوچنے کے دو سال سے لوگوں کو پکردھکر ہو رہی ہے ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئے ہیں یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی رہی ہے یہاں پہ رضیہ سلطانہ گھڑی ہیں یہ جیل کاٹ کر آئے ہیں یہ بیل کے اوپر ہیں اب تو آپ کے سامنے وہ خواتین کھڑی ہیں یا وہ بیلوں پہ ہیں تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھ لیے لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیئے اور اس وقت یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ عوام کا فیصلہ تھا اب جو چوری ہو رہا ہے منڈیٹ وہ عوام کا منڈیٹ چوری ہو رہا ہے اور لوگوں کی اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لیے جو ووٹ لیے جو لوگوں نے یہ جیت لوگوں کی ہے اور جو افسردہ بیٹھے ہیں جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں اسیمبلیوں میں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کا بات کی انہوں نے کہا چندی گھر میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی رک کیا لیکن پھر کیا ہوا سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو رکنگ تھی اس کو کینسل کروایا اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا منڈیٹ چھوڑی کرنے کی اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے لوگوں کا منڈیٹ واپس دیا جائے گا اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ عمران خان کا میسیج تھا وہ میں نے آپ تک پچھا دیا کہ یہ مدر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رکم ہوئی گی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں فردہ ترم جتنے کیسز میں کر دی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لوئیز جا چکے ہیں اور پرسوں جمعی رات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مزاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر آپ پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈاٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں ڈھکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا منڈیٹ واپس لیں گے ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو منڈیٹ ہے اس کے اوپر میں یہ بلکل رضیہ سبحان نے صحیح بات کی کہ جو منڈیٹ کے لیے اس کا ابھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے ایک ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ہے ان کے اوپر یہ ان کی بھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا منڈیٹ لوگ اپنا منڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی مہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیکس فورٹی سیوین فورٹی ایک سب کو سمجھ آ دیا امام کا آخری ایک ووٹ تھا وہ بھی انہوں نے چوری کر لیا اور جس طرح انہوں نے آروز کو پریشرائز کیا ہے جس طرح انہوں نے آروز آروز کو پریشرائز کیا ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہیں وہ ہوسٹیج تھے لٹل ڈیز یقین کریں کہ ان پہ ہمیں مجھے دکھ ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ آروز بیچارے بے بس تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس فورٹی فائی فارم تھا اور فورٹی سیمن وہ ہمیں اپلوڈ کر رہے تھے آخری دس ہمارے رہ گئے تھے اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے کا سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے اور کیونکہ ہم بڑی پچیس سے تیس ہزار کی ہم لیڈ سے کوٹ مومن میں ہم جیت رہے تھے اور میں صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہم نے زبردستی ساری دنیا کو باہر بلایا اور ایک درہ سے چھینہ وہاں سے ہم نے یہ جو کوٹ مومن کا موسن رانجہ کا یہ میں بتا رہی ہوں کہ موسن رانجہ بالکل اپنی سلطنت جو پینتیس سال کی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور جس طرح ہم نے وہ سلطنت واپس لی ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ جس طرح آروز کو ہوسٹیج بنایا گیا جس طرح پریشرائز کیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک فون میرے سامنے چاہ رہے تھے صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک کی میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کھول کے بتا دیں یہاں پہ تو یکین کریں کہ وہاں پہ پتا چال جائے کہ کیا اصل میں کون سی طاقت ہے پیچھے بیٹھی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کمیشنر کے بارے بتا دیجئے گا کہ مریم نواز انہوں نے کل علف لے لیا اسی جیل کے اندر دواز شریف بھی رہ کے گئے ہیں اور نونلی کی لیڈرشپ بھی رہی ہے عمران خان صاحب ابھی یہاں پر ہے اور ان کے وزیرانہ بننے کے بعد اگر یہاں پر مزید جگہ تنگ کر دی جاتی ہے خان صاحب کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بہت ساری درخواستے ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پھر کس فارم سے آپ رجوع کریں گے کس چیز کے عمران خان کے جیل میں ہونے کی کہ کمیشنر راول پنڈی نے جو الزمات لگایا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا میڈے سار اس کے بعد وہ انہوں نے اسے معافی مانگی ہے اور یہ سب کچھ محمدہ ظاہر خان صاحب پر پتہ جالا ہوگا اس صورتحال میں خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی میں آپ کو ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ منڈٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام ہم لوگ جو ہیں یہ چوٹ بورٹ تو ہمارا ہے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہم عوام جن کی جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور دوبارہ شروع کریں یہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بہر ٹائنگ